موسیقی اس آیت میں اشارہ اس طرح ہے کہ اپنی اولاد کو اس حاق سے بچاؤ جہنم کی آگ سے جنتو دنیا کی آگ سے انہتر گناہ زیادہ سخت اور کم از کم اتنی تڑپ تو اولاد کے لیے ضرور پیدا ہو کہ دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے جس قدر اس کی فکر کرتے ہو اتنی تو آخرت کی آگ سے بچانے کی اس کی فکر کرو اچھی تربیت دو تاکہ وہ دنیا میں بھی سرک روح ہو سکے اور آخرت میں بھی کامیابی ان کا مقدر بن سکے بھائیو جہنم کیا ہے یہ فوکل پوائنٹ ہے اس کا عیسائیت کا لہٰذا ہم اس کو انشاءاللہ ایک نظر دیکھیں گے اور میں آپ کے سامنے اقبال کلانی صاحب کی کتاب ہے جہنم کا بیان اس سے اقتباس آپ کو ایک سکرین پر دکھاؤں گا تاکہ ترہیب دوزخ کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جائے انسان ترہیب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے یا ترہیب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے کیا پاتھ آپ کے ذہن میں آتی ہے ترہیب سے ساتھ ساتھ چلتی ہیں قرآن میں کس کا بیان زیادہ ہے ترہیب کا بیان زیادہ ہے ترہیب جو ہے وہ انسان کو زیادہ متاثر کرتی ہے اس لیے ترہیب سے ہم نے بات کو شروع کیا ہے یہ اقتباس ہے جہنم کا بیان میں آپ کو سکرین پر دکھاؤں گا یہ ہے وہ آگ جسے تم لوگ چھٹلایا کرتے تھے اے دنیا بھر کے لوگوں میری بات سراغور سے سنو یہ چودہ سو سال پہلی کی بات ہے غیب کی خبریں لانے اور بتانے والوں میں سے ایک جو اپنے شہر کے لوگوں میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھا یہ خبر لیا کہ میں نے آگ دیکھی جہنم کی آگ دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی شولے اگلتی ہوئی اور جسموں جہاں سے چمٹ جانے والی آگ دنیا کی آگ سے انہتر درجے زیادہ کرم اور اس میں داخل ہونے والوں کے لیے آگ کے لباس ہیں آگ کے بستر ہیں آگ کے سائبان ہیں آگ کی چھتریاں ہیں آگ کی بھاری بیڑیاں اور آگ کی بوچھل زنجیریں ہیں آگ میں تپائے اور دہکائے ہوئے لوہے کے کرونوں ٹن وزری ہتوڑے اور گرز ہیں آگ میں تپائی ہوئی تختیاں ہیں آگ پہ پیدا ہونے والے زہریلے سامپ آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے بچھو خچروں کے برابر آگ میں پیدا ہونے والا زہریلہ کانٹے دار تھور کا درخت کھانے کے لیے اور کھولتا ہوا پانی بدگودار اور زہریلی پیپ اور خون پینے کے لیے لوگوں غیب کی خبریں لانے والا اپنی آنکھوں سے آگ کو دیکھنے والا بار بار بکار رہا ہے ذرا کان لگا کر سنو انظر تکم النار انظر تکم النار کہ لوگوں میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے لوگوں میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے اتا کن نارا والاو بشک پتا مارا لوگوں آگ سے بجو خاک حجور کا ایک ٹکڑا ہی دیکھ کر اے داناو بینہ لوگوں اے ہوش و گوش رکھنے والوں ایک ایک دو دو اور تین تین سر جوڑ کر بیٹھو اور سوچو کہ خبر لانے والے کی خبر جھوٹی ہے یا سچی اگر جھوٹی ہے تو جھوٹ کا وبال خبر لانے والے پر ہوگا اور تمہارا کچھ نقصان نہ ہوگا لیکن اگر یہ خبر سچی ہوئی تو پھر اے آگ کا مزاق اور تمہست اڑانے والو اے آگ کے بارے میں شک میں پڑھنے والو اے آگ پر ایمان رکھنے کے باوجود غفلت میں پڑھنے والو جب وہ آگ سامنے بھڑک رہی ہوگی اور خبر لانے والا کہہ رہا ہوگا حاضح نارکنتم بہاتکل سبون کہ دیکھو یہ ہے وہ آگ جسے تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے تو پھر تمہارے پاس کیا جواب ہوگا اس کا کہاں بھاگ کر جاؤگے کہاں پناہ پاؤگے کسی مشکل کشا کو بلاؤگے یا اس دہکتی ہوئی اور شول اگلتی آگ میں جلنا قبول کرلو ویلوی جاو مائزل للمقذبین کے تباہی ہیں اس روز جھٹلانے والوں کے لئے تو پھائیو یہ دوزخ کا ایک نقشہ تھا جو میں نے اس کتاب کے اقتباس سے آپ کے لئے منتخب کیا اور یہ ترحیب ایسی ہے کہ جسے وقتاً فوقتاً ہمیں اپنے ذہنوں میں تازہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے